بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دشانہ مسددی کی آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان پورے پاکستان کی جنراتی استمبر کا فیصلہ جو آنے ہے چیف جکسی پاکستان کا آرٹیکل سریس ہے کہی کا اور سریس ایڈے کے بعد حکومت کو جو قانون سازی کرنی ہے تو پوری قوم کی نظرے یا میں کہوں کہ جتنے بھی اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں سب کی نظرے جو ہے چیز تاریخ کے اس فیصلے پارے ہیں لیکن آج میں آپ کو ایک کسی وضاحت کرتا چلوں کہ آرٹیکل سریس ایڈے کا جو سماعت ہونے تھی ستمبر کو وہ سماعت کا فیصلہ کچھ بھی آئے لیکن حکومت جو ہے میری نظر میں جو میں نے کاؤنٹنگ کیے اس کے سہت جو ہے حکومت آرٹیکل سریس ایڈے کا کرنی ہے جس کے لیے حکومت کو دو تاہی اکثریت چاہیے تو حکومت تقریباً دو تاہی اکثریت کے قریب قریب پہنچ چکی ہے اگر پہلے میں بات کروں مورانا فضل الرحمن صاحب کی کہ میں نے اپنے پچھلے ویلوگ میں بتایا تھا مورانا فضل الرحمن صاحب جو ہے کیا کریں گے اور کیا کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ مورانا فضل الرحمن صاحب جو ہے سب کے منظور نظر بنے رہے تھے اور ایک تانسہ بندہ باتا لوگوں کا ان سے ملنے گا کیونکہ وہ انتہائی اہمیت اس وقت حاصل کر چکے تھے کہ مورانا فضل الرحمن صاحب اگر پارلیمنٹ میں ہم قانون سازی کے لیے ایک بل پیش کرتے ہیں تو مورانا فضل الرحمن صاحب اگر اپنا بورٹ دیتے ہیں ان کے ارکان تو ہم وہ بل پاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی کیونکہ مورانا مورانا فضل الرحمن صاحب کو ملا کے حکومت کے پاس دو تائی اکثریت ہو رہی تھی لیکن مورانا فضل الرحمن صاحب سے ملاقاتوں کا سنسلہ جاری تھا تو اسی وقت مورانا فضل الرحمن صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں دس دن کے لیے جو ہے ملتان جا رہا ہوں وہاں ظاہر سے باز ان کی تیبیت خرابتی کیونکہ ان کا بچپن ملتان میں گزرا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں ملتان جا رہا ہوں اپنے معالج سے جو ہے میں وہاں مورانا فضل الرحمن صاحب نے دیکھا کہ ملتان چلے گا کہ حکومت تو اپنا کام کر رہی ہے اور وہ اپنے طور پر جو ان کو جو اکثریت چاہیے دو تائی اکثریت کے لیے جو ان کو نمبر چاہیے وہ نمبر تقریبہ پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میں اس پر بات کرتا ہوں کیونکہ election commission of Pakistan کی کچھ میٹنگ سو رہی ہیں کل جو وہاں کچھ فیصلے ہوئے چار دن سن کی میٹنگ سو رہی ہیں اور کل جو ایک نئی پیشرف سامنے آئی ہے میں وہ بھی شیئر کرتا ہوں تو مورانا فضل الرحمن صاحب جب ملتان چلے گئے اور انہوں نے دیکھا کہ حکومت جو ہے میہگر ساتھ نہیں بھی دیتا تب بھی حکومت جو ہے اپنے نمبر پورے کر لے گی تو مورانا فضل الرحمن صاحب نے پھر جو ہے انکرز کو جو ہے ملاقات کے لیے بلایا اور انہوں نے آف ریکارڈ کچھ باتیں کی اب جو میں نے کہا تھا وہی بات مورانا فضل الرحمن صاحب نے جو آف ریکارڈ اینکرز سے کہیں جس میں مورانا فضل الرحمن صاحب نے کہا کہ ملیٹری کورٹس بلکل بننی چاہیے لیکن اس میں کچھ شرائط ہونے چاہیے ان کو مقتصر وقت کے لیے اور کچھ شرائط کے ساتھ جو ہے بلکل ملیٹری کورٹس بننی چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے آئینی عدالتوں کا بھی انہوں نے کہا کہ آئینی عدالتیں بلکل بننی چاہیے پورے دنیا میں ہیں تو پاکستان میں بھی اگر کوئی آئینی عدالت بن جاتی ہے تو مسئلہ نہیں ہے اور اس میں جو ہے لیکن یہ تائین کر لیا ہے کہ اس میں جج کس کو تائینات کہہ جائے تیسری بات انہوں نے کی کہ اگر ججز کی مدت ملازمت میں یعنی کہ عمر میں اگر توسیح کر دی جائے تو اس میں کوئی شو نہیں ہے کیونکہ 65 سال کی عمر میں جو ہے جسری صاحبان کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے تو اس وقت وہ ینگ ہوتا ہے تو 68 سال تک وہ اپنی خدمات جب سر انجام دے سکتا ہے تو اس کے اگر تین سال میں اگر ان کے مدت ملازمت میں ان کی عمر میں توسیح کر دی جائے تو اس میں کوئی شو نہیں ہے یعنی کہ مولانا فضلیمان صاحب نے وہ باتیں کر دی جس کا میں نے پہلے کہا تھا کہ مولانا فضلیمان صاحب یہ جو آئینی جو ترمیم ہوگی بل جب پیش کیا جائے گا کہ جی وائی کے جو ارکان ہیں وہ اس بل کی حمایت میں موٹ دیں گے جب پیٹی آئی کے لوگوں کو پتہ چلا کہ مولانا فضلیمان صاحب سے جب کیونکہ ملاقات کی کچھ انکرز آیا اور انہوں نے وی لکس وغیرہ کی اور انہوں نے بتایا کہ مولانا فضلیمان صاحب کی اپنے یہ رائے تو پیٹی آئی کے لوگوں نے دوبارہ پھر ڈیرے ڈالنا شروع کیا مولانا فضلیمان صاحب کی ریاضی گا پہ پہ پہنچے سب لوگوں ڈی ایس اینجی دوبارہ لگی تو مولانا فضلیمان صاحب سے انہوں نے ملاقات کی انہوں نے دے گا مولانا فضلیمان صاحب کا جھگاؤ شاید اب حکومت کی طرف ہو گیا ہے تو پیٹی آئی کے لوگوں نے ملاقات کی اور مولانا فضلیمان صاحب نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن ہم لوگ جو ہے کچھ اپنی جو ایک بل ہم لوگ بنا لیتے ہیں اپنے طور پر ایک اور اس میں جو ہے پھر ہم حکومت کے سامنے پیش کریں گے کچھ ہم اپنی ترجیحات پیش کریں گے لیکن اگر یہ ایک اپنے طور پر ایک بل تیار کرتے ہیں اس میں کچھ امنمنٹس کرتے ہیں اور حکومت کو دیتے ہیں تو وہ تو پارلیمنٹ میں آنی نہیں ہے اور وہ یقینی طور پر میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں تو اس کو مسترد کر دیا جائے گا اور جس دن یہ ووٹنگ ہوگی اور یہ آئینی ترمیم کے لیے جس دن بل پیش کیے جائے گا تو آپ دیکھ لیے جگہ جی ایو آئی کے بورٹ بھی جو ہے حکومت کے حق میں جائیں گے تو پہلی خبر میری یہ تھی اور دوسرا الیکشن کمیشن او پاکستان کا چار دن سے اجلاس ہو رہا ہے کل کے فیصلے میں ایک پیش رفت ہو یہ کیونکہ الیکشن کمیشن او پاکستان کے ایک رکھن نے ایک مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ افسی مقصود نشستوں کا یہ معاملہ ہے جس میں سپریم کورٹ او پاکستان کے آٹ رکنی بیانی نے جو انہوں نے حکامات دیئے کہ ان سیٹوں کو جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو یا جن جن کی یہ بنتی ہیں ان سیٹیں مقصود نشستیں ان کو دے دی جائیں تو اب الیکشن کمیشن او پاکستان کا جو کل اجلاس ہوا ہے اس میں کیونکہ سپریم کورٹ او پاکستان کی جیجمنٹ میں جب فیصلہ آیا تھا آٹ رکنی بینی جب دیا تھا انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے انتالی سرکان کے نام کے ساتھ کہا تھا کہ ان تمام لوگوں کو جو ہے مقصود نشستیں جو ہے ان کو دی جائیں بہرحال وہ دے دی جی کیونکہ الیکشن کمیشن او پاکستان کو جو ہے سپریم کورٹ او پاکستان کی جانب سے جو ہے اکامات ملیتے اور اس دیرسے بعد ان کو جو ہے دیکھنا تھا عمل درامت کرنا تھا اس پر لیکن اب الیکشن کمیشن او پاکستان دیکھ رہا ہے کہ جب اس بل میں ترمیم ہو گئی ہے اور پارلیمنٹ نے اس میں ترمیم کر دی ہے تو اس کے بعد وہ سپریم کورٹ او پاکستان کے فیصلے کا پابند نہیں ہے کیونکہ آئین کے تحت وہ پارلیمنٹ میں جو کانون سازی ہوتی ہے اس کا پابند ہوتا ہے اب اگر میں عددی اکسریت بتاؤں کہ اب اگر ہم ویسے ہی اگر بات کریں کہ پاکستان تحریق انصاف کے ٹوٹل ارکان جو تھے وہ تھے اسی اچھا ریکاؤنٹنگ میں چار ارکان جو ہے ان کے جو ہے ریکاؤنٹنگ میں وہ چلے گا ہے تو باقی ان کے بچے چھہتر پھر ایک ارکان کا ان کے رکنے قومی اسیمبلی کا جو رحمیہ خان میں انتقال ہو گئے اس پر جب پاکستان پیوز پارٹی نے جو ہے کامیابی حاصل کر لی اب اصل جو پھڑا ہے وہ ہے تیس مقصود نشستوں کا ہے اور تیس میں سے تین جو ہیں اقلیت کی ہیں اور یہ اقلیت کی اگر تین نشستے اگر پی ٹی کو دے بھی دی جاتی ہیں کیونکہ وہ پی ٹی آئی بنتی ہیں تو اس کے بعد بچھتی ہے بیس نشستے اور بیس نشستوں میں سے جو پندرہ جو نشستے ہیں وہ جائیں گی پاکستان تحریق انصاف کو چار جائیں گی پاکستان مسلم لیگ نون کے بعد اور ایک جائے گی پاکستان پیوز پارٹی کے بعد تو اس کے بعد اگر ہم دوبارہ ساگر اس پہ جو کاؤنٹنگ کریں اور ہم اگر جو حکومت کی پوزیشن دیکھیں کہ حکومت کے پاس کتنے ارکان ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس اس وقت ایک سو چودہ ارکان ہیں پاکستان پیوز پارٹی کے پاس ستر ہیں ایم کیوم کے پاس بائیس ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے پاس پانچ ہیں اور اس کے علاوہ آئی پی پی کے پاس چار ہیں پی ایم از دیا کے پاس ایک ہیں بی اے پی کے پاس ایک ہیں بی این پی کے پاس ایک ارکان ہے یعنی کہ شوٹل جو حکومت کے ارکان ہیں وہ ہو رہے ہیں دو سو اٹھارہ اچھا اب جو میں نے بتایا یہ پانچ مقصود نقص سے اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق بھی اگر دے جاتی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم سپریم کورٹ کے فیصلے وہ اس فیصلے پر اگر بھی کرتے ہیں جو آٹھ رکنی بینک نے دیا ہے تو یہ پانچ اگر شامل کرتے ہیں تو حکومت کی جو ارکان ہیں ان کی تعداد ہو جاتی ہے دو سو تیئیس اور دو سو تیئیس انتہائی اہمیت کا حامل ہے اب بچا ایک رکن تو اس کے لیے بھی حکومت نے اپنی تیاری کر رکھی ہے سینیٹر سادک سنجرانی نے جو آپ کو پتا ہے نا بلوچیسہ نیشنل پارٹی کے سردار اختر مہنگل صاحبہ انہوں نے کہا کہ میں اپنا ووٹ دوں گا لیکن اس صورت میں دوں گا جب میرے دو ہزار جو لاپتا فرات ہیں ان کو جو ہے بازیاب کرائے جائے یا گریستار ہیں یا جو بھی حکومتی تحویل میں ہیں یا ریاست کے بعد ہیں تو انہوں نے کہا میرے دو ہزار ارکان کو جو ہے ریا کیا جائے یا ان کو جو ہے بازیاب کرائے جائے تو سینیٹر سادک سنجرانی نے سردار اختر مہنگل صاحب سے ملاقات کیے اور حکومت کا یہ مسئلہ بھی تقریباً حلول تاوہ نظر آ رہا ہے اگر وہ ایک نشیت اور یا وہ ایک بوٹ بھی جو سردار اختر مہنگل صاحب کا اگر وہ حکومت کو ملتا ہے تو حکومت کے دو سو چوبیس نمبر ہو گئے پورے اب مولانا فضل ایمان صاحب ساتھ دیں یا نہ دیں تو حکومت نے اپنے نمبر پورے کر لیے تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کرتا جلوں کیونکہ میں نے کہا میں ہمیشہ سے کوشش کرتا ہوں کہ میں آسان لفظوں میں اپنے دیکھنے والوں کو سمجھاؤں کہ آیا ان کی سمجھ میں بھی آئے کہ حکومت نہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ بڑی مشکل الفاظوں میں سمجھایا جاتا ہے نا تو ہمارے بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تھا اس لیے میں نے آسان الفاظوں میں عددی اکثریت بھی بتا دی اور اس کے علاوہ مولانا فضل ایمان صاحب کو بتا دیا کہ جب یہ جب بل پیش کیا جائے گا اور اس پہ جب ووٹ پڑھیں گے تو یقین ہی طور پر میں آپ کو کہتا ہوں جی ایو آئی کے ووٹ بھی جو ہے حکومت کی جانتی جو یہ بل پیش کیا جائے گا اس میں ملنے اور مولانا فضل ایمان صاحب اگر نہیں بھی آتے تو اس کے علاوہ میں نے عدد ای اکثریت آپ کا سامنے لگ دی کہ حکومت جو ہے آرٹیکل تری سیڈے کا جو تھی اس تاریخ کو فیصلہ آنا چاہے لیکن یہ عائنی عدالتوں کے لئے جو پیش کرے گی یہ حرد جو ہے پاس ہوگا یہ تجھ جائے ایم خبر جس کے ہمیں حاضر ہوں انشاءاللہ مزید خبر اور نائی تجزی کے ساتھ پھر حاضر ہوں اور تب تک کے لئے آ دیجئے اللہ حافظ